موسیقی نمائیدین جماعت محاضرین غلماء و دعات عیمہ و مندرسین آج کے اس دو روزہ تحضیریاں میں مجھے موقع دیا گیا ہے افتاہ کے لئے لازمی علمی معیار کیا ہے اس کی وضاحت کروں میں نے بقالہ جو لکھا ہے جس میں کئی باتیں بیانت کی ہیں لازمی علمی معیار پہلے تو افتاہ کا لغوی معنی استلاحی معنی افتاہ کی ضرورت افتاہ کا مقام اور افتاہ کی تاریخ پھر افتاہ کے لئے لازمی علمی معیار اور آخر میں افتاہ کے لئے لازمی تدابیر احتیادی تدابیر کیا ہیں اس سلسلے میں میں نے باتیں لکھی ہیں افتاہ کے سلسلے میں چونکہ یہاں غلماء و دعات ہیں اس لئے تمام لوگ اس بات کو وہ خوبی جانتے ہیں کہ افتاہ کیا چیز ہے افتاہ کے سلسلے میں لغوی معنی اس کا جو ہوتا ہے کسی مسئلے کی وضاحت بیان کرنے کو افتاہ کہا جاتا ہے اس طریقے سے خواب کی تابیر و غیرہ اس میں بھی افتاہ کاروس استعمال ہوتا ہے اس لئے معنی مسائل شریعہ میں کسی استفتاہ کو شرعی حکم کی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اسے طریقے سے اناثر خمسہ فتوے میں افتاہ میں پانچ چیزوں کا استعمال ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے مستفتی ہوتا ہے استفتاہ مفتی افتاہ فتوہ یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں اور انہی پانچ چیزوں کی ضرورت اس میں پڑتی ہے فتوہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا ہے کیا پوچھا گیا ہے اور مفتی نے فتوہ کیا دیا ہے اسی کو فتوہ کہا جائے گا تو یہ فتوہ مشکل احکام میں جو دیا جاتا ہے اس طرحی معنی اسی کا ہی ہے کہ مشکل احکام میں دیے جانے والے جواب اس طرح مفتی کے جواب کو فتوہ کہا جاتا ہے علماء راقی و سوحانی رحم اللہ لکھتے ہیں الفتیہ والفتوہ الجواب اما اشکلو منا احکام و قالو استفتہ فاہتانی استفتہ فاہتانی کی فتوہ جو ہے اس کو فتیہ بھی کہا جاتا ہے فتوہ بھی کہا جاتا ہے اور مسائل جو دیریں مسائل ہیں احکام ہیں اس کے مشکل جواب مشکل احکام کے جواب دینے کو تو کہا جاتا ہے میں نے اس سے فترہ تلب کیا تو اس نے فترہ دیا فترہ کی ضرورت قرآن مجید کی مشہور آیت ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تمہیں علم نہ ہو تو اہلِ علم سے پوچھ لیا کرو یہاں آپ دیکھیں تو انسانی جو طرقات ہیں ان کے تین طرقے تین طرقے انسانوں کے بنتے ہیں ایک طرقہ مسلمان ہیں جو عالم و فاضر ہیں فقہ و علم و فقہ میں بصیرت بصارہ رکھتے ہیں علمی مہارت تھے انہیں کافی درکھ ہیں وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں دوسرا طرقہ ہے جو عالم و فاضل تو ہیں لیکن علم و فضل کے اس مقام پر نہیں ہے جہاں کچھ فیصلہ خود کر سکتے ہوں تیسا طرقہ عوام الناس کا ہوتا ہے انپڑھ بے علم یا کم علم لوگوں کا ہوتا ہے ان کو ہر بحاظ پر ہمیشہ فتوے کی ضرور پڑتی ہے تو انسان کے تین طرقات جو ہیں دو طرقے ایسے ہیں کہ وہ خود بھی فتوے کے محتاج ہیں ضرور پڑھنے پر ان کو فتوہ پڑتا ہے اور اس سلسلے میں دیکھیں مشہور آقیہ جو ابو دعود میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ذکر کیا گیا اس آدمی کا جو زخمی ہو گیا تھا اور زخمی ہونے کے رات اس کو غسل کرنے کا حکم لیا گیا تھا اور انتقال کر گیا تھا اللہ کے نسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو آپ نے ہے قتلو قتلہم اللہ اس کو لوگوں نے حلاک کر دیا اللہ انہیں حلاک کرے کیا لا علیہ بھی کا علاج شفا سوال نہیں ہے یعنی سوال کر دیا ہے بسلے کو سعید روح سے پوچھ لینا چاہیے تو جب علم نہ ہو تو علم حاصل کرنا چاہیے مفتی حضارت کا درجو کرنا چاہیے یہ افتا کی ضرورت ہے اسی طریقے سے کم علم یا بے علم جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی فتوے کی ضرورت پڑتی ہے اس نے کہہمارا مشاہدہ ہے لوگوں کا عام جو علماء ہیں ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اگر چاہے دس آٹھ سال دس سال و مدارس میں نگاتے ہیں کہ وہ فتوہ دے سکیں لیکن اس کے علاوہ جن میں صلاحیت ہے اہلیت ہے مسائل کو جانتے ہیں اور جو ان سے پوچھا جاتا ہے اس کے دلائے سے واقف ہیں ایسے حضرات اگر خاموش رہیں گے تو یہ قرصدیان جرم ہوگا علم کتمانے علم میں آئے گا علم کو چھوپانا نہیں چاہیے جہاں اس سے مسائل کے ضرورت ہو وہاں پر کھول کر بیان کرنا چاہیے اس لیے کہ کتمانے علم جو ہے اس پر اللہ کی لانت اور دوسرے لانت کرنے والوں کے لانت بھیجی گئی ہے تو اہر علم کے لیے اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک مشہور حدیث ہے کہ کہ اگر کسی شخص کوئی مسئلہ پوچھا گیا وہ مسئلے کے گہرائی سے گرائی سے اس کے علم اور دلائی سے واقف ہے فیضی وہ مسئلہ نہیں بتاتا ہے تو کہتے قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام پہنائے جائے گا تو اس طریقے سے اہل علم پر ضروری ہے کہ اگر ان کے پاس علم ہے تو اس کی وضاعت کریں اسی طریقے سے افتا کا مقام افتا کے مقام افتا ایک عظیم الشان مقام ہے اور زبردست اسی کو اندل علماء ورسولت انبیاء جو کہا گیا کہ بیشک علماء علماء دین انبیاء اکرام کے وادث ہیں قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں فترہ کی نسبت اللہ نے دوجگاہ خود اپنی طرف فرمائی ہے قلی اللہ افتیکن فی ہنہ دوسرے کے آدماء قلی اللہ افتیکن فی الکلالہ کہ اللہ تعالی ان عورتوں کے بارے میں یا کلالہ کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے تو قرآن میں دو جگہوں پر یستفتونکہ بھی آیا ہے کہ لوگ آپ سے فترہ طلب کرتے ہیں اس لئے کیسے خواب کی تعبیر کے بارے میں قرآن میں آیا یائیہو لملو افتونی فی رویایا اے میرے دربالیو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ قرآن میں جگایا فستفتہم اہم اشدو خلقا نمن خلقنا ان سے پوچھو کہ اہم اشدو خلقا کیا وہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جو مفروقات ہم نے بنائی ہے ان کا بنانا مشکل ہے تو قرآن کریم میں اس طریقے سے پندرہ مقامات پر تقریباً یس عدود رکھا آیا ہے کہ لوگ آپ سے سرسال کرتے ہیں تو یہ منصب رسالت کا تقاضہ تھا آپ ان کے سامنے مسائل کو کھول کر بیان کرتے تھے اور آپ کی ذمہ داری تھی قرآن نے کہا وَانْزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرِ لِتُوْوِيَنَ لِلنَّاس مَعُونَ سِرَيْهِمْ وَلَا اللَّهُمْ تَفَقْرُونَ یہ ذکر کتار ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کے طرف تاکہ لوگوں کے طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبیر و توضیح کر دیں کھول کھول کر دیں تو منصب رسالت پر فائز ہونے والے سب سے پہلی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر فائز کیا تھا آپ اس پر عمل پیرا تھے اے پرغمبر کہہ دو میں تم سے اس کا سلاح نہیں مانتا ہوں اور انہوں میں تقلف کرنے والا ہوں امام شاہ تبیر حمد اللہ علیہ نے امت پر حفظہ کی اہمیت و جداتے میں لکھا ہے مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتی امت میں ملی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نیابت کرتا ہے کیونکہ علماء امت کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جیسا یہ صدی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا علماء اکرام انبیاء اکرام کے وارث ہیں اور حضرات انبیاء انہیں دینار اور درحم کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث گنایا ہے اس طریقے سے اس طرح کی تاریخ فتوہ افتا یا استفتا تو اس کے تاریخ خود نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہر موارش شروع ہوتی ہے اس طرح افتا کی تاریخ بھی ہی ہے خود قرآن میں یا استفتونکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا گیا ہے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کو بھی مسائل شریعہ میں لبکشائی کی جسارت نہیں ہوتی تھی آپ کے افات کے بعد اہل علم صحابہ کرام اس منصر پر فائز ہوئے خودفاہ راشرین اس نے مکہ میں مدینہ میں بسرہ میں کوفہ میں مختلف علاقوں بھی جہوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کے نام کو یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے آگے لکھا گیا ہے کہ ایک گروہ اہل حدیث کا تھا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے فتحوں کی بنیاد پر فتحہ دیا کرتا تھا اس گروہ میں علماء حجاز کی اکثریت غالب اکثریت تھی دوسرا گروہ حیدو رائقہ تھا جو نصوص شریعہ کے تشریح ان کے عقلی معنی و مفہوم کی روشنی میں کرتنے پر زور دیا کرتے تھے اس گروہ میں فقہ عراق کی غالب اکثریت تھی بلکہ عبدالکاری کریم شہرستانی نے اہل الرائے کے نو افراد کے نام گنوائے ہیں اور ان کا اصول بیان کیا ہے کہ ان کی زیادہ تتوجہ قیاس اور احکام کے مستمبت معنی کی طرف ہوتی تھی بساوقات وہ اخبار آہاد حدیث اور بھی قیاس سے جلی کو مقدم رکھتے تھے اس طرح بترجیف فتحہ کا اجرہ استحاد کے بجائے تقلید کی بنیاد پر ہونے لگا اکثریت تھی کناب رسولت کو پسے پنچھ ڈال دیا اور فقہ میں مختلف گروہ میں بڑھ گئے یہاں تک کہ فقہ اہل حدیث پر مقلل فقہ غالب آگئے اور ان کی طرف باقعدہ کفر کے فتحے منصوب کیا جانے لگے جس کا ذکر جو ہے حجت اللہ البالغہ میں شاہ علی اللہ صاحب نے تفسیر سے کیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تقلید جمعہ ٹوٹا اور بہت سارے علماء ایسے آئے جنہوں نے قیاب و سنت کی روشنی میں فتح دینا شروع کیے جس میں امام مہد الحنبل بخاری امام تیمیہ ابن القیم ابن حضر اسقلانی موند عبداللحاب قاضی شوکانی وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کے فتحے پھر بردے سغیر ہندوستان پاکستان میں بھی بہت سے علماء گزرے ہیں جن کے فتحے کی جدار ماضی قریبی بھی چھت چکی ہے ان کا میں یہاں ذکر نہیں کروں گا اب اس طرح کے لئے آخری بات لازمی شرائط جو ہے کیا ہونی چاہیے تو اللہ تعالی نے عام مسلمانوں کو حکم لیا ہے کہ لاعلمی کے صورت میں اہل علم سے مسائل پوچھ لیا کریں تو اہل علم سے پوچھ لیا کروں اب سوال یہ علم کیا ہے اور اہل علم و اہل الزکر کسے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا دوسرے گا فرمایا تیزرے گا فرمایا اس کے نمونے ہیں جبکہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر قرآن کو ذکر کہا گیا ہے جو منظر من اللہ ہے منظر من اللہ کی پہلے کا حکم لیا گیا اور نہ اپنی خواہش سے نبی کوئی بات بولتے ہیں تو وہی ہے جو اتاہ دی جاتی ہے اس طریقے سے حدیث و قرآن دونوں کو منظر من اللہ مانا کہ انظر اللہ علیکل کتابہ الحکمہ حافظ عبد قصر دمستی نے حکمت سے مراد حدیث سنت کو لیا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صدر فرمایا کہ مجھے بہت جو کتاب دی گئی ہے کتاب کے ساتھ کچھ اور دیا گیا ہے تو ان تمام دلائل سے معلوم ہوا قرآن مجید حدیث سے رسول دونوں صلاح پہ علم ہیں جو قرآن میں بھارت تعمہ رکھتے ہیں جنہیں یہ علم ہیں وہ دیکھ لیں گے بہت سارے یہاں فقہ کے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں علم جو ہے قرآن اور حدیث کا نام ہے اس کے صلاح جو چیز ہیں کوئی علم نہیں ہے اس کو شیطانی وساویس بدر جہل قیاس مختلف ناموں سے آگ کیا گیا ہے اس طریقے سے بہت سارے اقوال کے بعد پتائے چلا منصب افتا کے لئے ہمیں منصب افتا کا لازمی علمی جو یہ ہے مایار امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو منصب افتا پر فائز کرے اس کے لئے ضروری ہو غجوہ قرآن سانی دے صحیحہ سنن کا علم ہو آپ سے مر بھی ایک دوسر آیت میں فتوہ دینا صرف اس آدمی بجائز ہے جو کتاب سنت کا علم ہو اس طرح شفیراند اللہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے اس شخص کے لئے اس وقت تک فتوہ دینا حلال نہیں ہے جب تو قیتاب اللہ اس کے ناسخ بن سو محکم متشابہ تعویل تنظیر مکی مدیسورتوں ان کے معانی مطالب سے آگانہ ہو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناسخ بن سو قرآن ہی کتنا حدیث سے متعلق دیگر عمر سے آگانہ ہو اس سے لغت شیر کا بھی اس قدر علم ہو جو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے مختلف علاقوں کے اہل علم کے اختلافات کبھی اس علم ہو نیز اسے تبعی ملکہ بھی حاصل ہو اگر اس میں یہ باتیں موجود ہوں تو احلال و حرام کے بارے یہ فتوہ دے سکتا ہے اور اگر یہ موجود نہ ہو تو اس سے فتوہ نہیں دینا چاہیے پتا چلا کہ منصف افتا کے لئے ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے قرآن و حدیث پر قبول حاصل ہو علم و تفقہ کی پہچان ہو اس طرح اس طرح کا جس سے ملکہ حاصل ہو ہوش مند ہو بابصیرت ہو صفات و شروع علماء اور افاظل کے لئے ہے جو ایک مستحل کے حصے سے مسلم دے افتا پر جلوہ افروض ہوتے ہیں ورہا عمومی مسائل میں جو روزانہ پیش آتے ہیں ان کی جواب نہیں تو ان تمام علماء اکرام پر ہے جنہیں کو صحیح علم ہے علم نہ ہونے کے بہوجود مسئلے بتانا فتوہ دینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے چونچے قرآن مجید میں احادیث میں ان چیزوں کی فتوہ دے مسئلے بتائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے طریقے سے احتیاطی ترابیر میں ہاں میں نے ایک یہاں واقعہ نقل کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جس ہم کوکنز آیا ہوں کوکنز میں ایک بار ایک پرگرام میں ایک ہیڈ مارکسہ اور پیسپل کہنے لگے کہ ہماری مسجدوں کیلئے جو اماموں کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھی آواز ہو خوش ارحان قاری ہو اچھی آواز ہو کہتے ہیں اس کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد تین سال چار سال جب گزرتا ہے تو وہی آدمی حافظ جو نماز کیلئے آتا ہے تین چار سال کے بعد فتوہ دینا شروع کر دیتا ہے تو ہوتا یہ ہے بہت سارے لوگ کے پاس صرف نہیں ہوتا مسجدیں بتاتے ہیں اسی پر ہمارے وہاں پر بغل کے مسجد صاحب بمبئی میں آئے امام صاحب مسجد میں آئے حافظ ہیں پندہ سال سے محمد کر رہے ہیں اور کئی لوگ ان کے ساتھ میں تھے میں اس وقت میں انتظام کیا تھا مغرب کے نماز پڑھانے کے لئے آگے ہوئے دو رکعت نماز پڑھائی سلام فیر دیئے لوگوں نے کہا بھئے یہ کیا آپ نے دو رکعت پڑھائی ہے بولے ہم مسافر ہیں تو مقتدی دیکھا لیں فجر اور اصل میں قصر نہیں ہے تو نماز دہرائی گئی تو قدائش اللہ بھائی افتا کا بڑا اہم مقام ہے جن کے اندر صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ ہنی کو فتوہ دینا چاہیے ورنہا فتوے سے دور رہنا چاہیے اور ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں اسلاف کی عادت یہ تھی فتوہ دینے سے احتراز کرتے تھے ایک مسئلہ یا ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس کئی لوگوں کے پاس مسئلے کو بھیجا جاتا تھا اور کمی ایسا ہوتا تھا لوڑ کر پہلے شخص کے پاس وہ مسئلہ پھر آ جاتا تھا کہ وہ ہی بتائیں تو اگر علم نہیں ہے کوئی اس میں حرس کی بات نہیں ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ لا دری میں نہیں جانتا ہوں مسئلہ آدمی نہ جانے کوئی دھیالیم کہہ دے مجھے اس کی معلومات نہیں ہے لیکن اس کا کام ہے خوج لگانا بتانا بڑے مفتی سے رابطہ قائم کرنا کتابوں کو پڑھنا تلاش کرنا تو یہ احتیاطی تدامیر میں اس طرح یہ ضروری ہے چونچہ صحابہ کرام کے پرائے دیکھیں ایک سو بیس صحابہ کرام کے فتاوے تقریبا عبدالقیم نے ذات المحاد میں بڑے تفسیر سے لکھا ہے وہ لوگ فتوہ دیا کرتے تھے اور بات میں ایسا ہوا کہ جب کسی سے فتوہ پوچھا جاتا تھا لوگ کتراتے تھے اور آج بھی اسی طریقے پر ہمارا عمل ہونا چاہیے فتوہ دہی میں بہت زیادہ جسار دکھانے کے لئے نہیں ہے علم ہے تو آدمی بتائے علم نہیں ہے تو آدمی وہاں خاموش رہے تو یہ چند نقات ہیں جو میں نے یہاں بیان کیے ہیں انشاءاللہ یہ مقالے کی شکل میں چھپے گا جو آپ دو ایک سے پڑھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اچھی عمل کی توفیق عطا فرم